شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم تقریم شہدہ منایا گیا اور جی ایچ کو راولپنڈی میں یادگار شہدہ پر مرکزی تقریب ہوئی چیف آف آمی سٹاف تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف اے سٹاف نے یادگار شہدہ پر خراج عقیدت پیش کیا اگر ملکی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو نو مائی پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے جس نے چند روز میں انتہائی مقبول جماعت کو عرش سے فرش پر لا کھڑا کیا ہے زوال کا شکار پاکستان تحریک انصاف کی ڈوپتی کشتی سے لوگوں نے چھلانگے لگانا شروع کر دی ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والی مرکزی قیادت کی آراکین کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے دوسری جانب اب پی ٹی آئی تقسیم ہونا بھی شروع ہو گئی ہے اس سلسلے میں پنجاب میں پی ٹی آئی حقیقی کے نام سے ایک نیا گروپ سامنے آیا ہے یہ دھڑا تحریک انصاف یوت ونگ زلہ ملتان کے سابق زلی صدر راو یاسر کی قیادت میں قائم ہوا ہے ایک طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کے سابق رانوما جہانگیر ترین کے جہاز نے سیاسی رنوے پر تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے کئی بڑے ناموں سے رابطے میں ہیں اور بہت جلد مسٹر ترین کی قیادت میں پی ٹی آئی کا ایک طاقت پر فاورڈ بلوک بنتا نظر آئے گا اس سنگین صورتحال کو سبھالنے کے لیے عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے حکومت اور طاقت پر حلقوں کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے لیکن ذرائع کے مطابق حکومت نے پیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو کوئی سیاسی اور قانونی ریلیف نہیں دیا جائے گا اور فی الحال عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے دوسری جانب عمران خان نے پارٹی کی مبینہ تحلیل آرٹیکل 245 اور پارٹی ورکرز کی پکڑ دھکڑ رہنماؤں اور کارکنان کا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کے اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہیں عمران خان نے ایڈوکیٹ حامد خان کی وساطت سے آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ یہ سارا ڈراما نواز شریف اور مریم نواز کرا چایا ہوا ہے ان دونوں نے پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں حالانکہ میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ساتھ کھڑا رہا عمران خان نے اپنی درخواست میں نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے آج سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر بھی سمات ہوئی دوران سمات چیف جسٹس سمرت عبدیال نے کہا ہے کہ آئینی طور پر کیسے ممکن ہے کہ منتخب حکومت چھائمہ اور نگران حکومت چار سال رہے الیکشن کمیشن ہوا میں تیر نہ چلائے بلکہ حدف پر فائر کرے تاکہ پتہ تو چلے کہ کہنا کیا چاہتا ہے چیف جسٹس سمرت عبدیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ڈیمانڈ کرتے ہوئے کچھ سوچنا چاہیے تھا انتخابات میں فوج کی ضرورت کیا ہے عدالت نے الیکشن کیس کی سمات انتیس مئی تک ملتوی کر دیا ہے